ویلکم بیک ڈیئر سٹوڈنٹس کیڈز بیسک کمپیوٹر کورس کے چھٹے پارٹ میں خوشحامدید ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی اس کلاس میں ہم کمپیوٹر کے سافٹ ویرز کا جائزہ لیں گے اس کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ کمپیوٹر میں مجود اہم سافٹ ویرز کون سے ہوتے اور کیا کام کرتی ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس آپ نے بیسک طور پر جن سافٹ ویرز کو پڑھنا ہوتا ہے یہاں پر میں آپ کو ان کی نشاندہی بھی کرتا جاؤں گا سب سے پہلے نوٹ پیڈ اور ورڈ پیڈ دو سافٹ ویرز آپ کے کمپیوٹر میں پہلے سے مجود ہوتے ہیں بلٹن طور پر دونوں آپ کے ٹیکسٹ کے سافٹ ویرز ہوتے ہیں ان دونوں کی مدد سے آپ اس میں لکھائی کا کام کر سکتے ہیں تحریر لکھنے کا کام ان دو سافٹ ویرز کی مدد سے کیا جاتا ہے ان پر پہلے بھی ویڈیوز بنائی جا چکی ہیں مائکرو سافٹ پینٹ آپ کے کمپیوٹر میں پہلے سے مجود ہوتا ہے اس سافٹ ویرز کی مدد سے بیسک ڈرائنگ کا کام کیا جاتا ہے بیسک کمپیوٹر کورس کا یہ سافٹ ویرز پڑھنا بھی حصہ ہوتا ہے ایم ایس آفیس مائکرو سافٹ آفیس کے اندر مختلف سافٹ ویرز مائکرو سافٹ آفیس اس پیکج آف سافٹ ویرز یاد رہے کہ یہاں تک مائکرو سافٹ پینٹ تک وہ سافٹ ویرز آپ کے پاس ہیں جو کمپیوٹر کے اندر پہلے سے مجود ہوتے ہیں لیکن کچھ سافٹ ویرز آپ اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کریں گے اپنی مرضی کے مطابق ان سافٹ ویرز کی مدد سے بھی آپ کمپیوٹر میں زیادہ بڑے لیول پر ورکنگ پر فارم کریں گے جس میں سب سے زیادہ ضروری ایم ایس آفیس میں مجود سافٹ ویرز ہوتے ہیں ایم ایس آفیس اس قدر پاپولر جو ہے وہ کورس ہے کہ پاکستان کے اندر مائکرو سافٹ آفیس پر بقائدہ طور پر کورسز کروائے جاتے ہیں اور بقائدہ جوب کے اندر یہ ریکوائر کیا جاتا ہے کہ بچہ مائکرو سافٹ آفیس کورس کرے تو اس کورس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کورس کے اندر سب سے پہلا سافٹ ویر مائکرو سافٹ ورڈ پڑھایا جاتا ہے ورڈ ڈاکومنٹیشن کا سافٹ ویر ہے ورڈ کی مدد سے بھی تحریر کا کام کیا جاتا ہے لیکن ذرا بڑے لیول پر ورڈ میں بنی ہوئی فائل کو ڈاکومنٹ کہا جاتا ہے جس میں سی ویز آپ کے لیٹر بہت ساری اس طرح کی چیزیں شامل ہوتی ہیں ڈیٹیلن ورڈ کا کورس بھی بنایا جا چکا ہے اس کے بعد مائکرو سافٹ ایکسل مائکرو سافٹ ایکسل منجمنٹ کام کرنے کے لیے جو ہے وہ بنایا گیا سافٹ ویر ہے بڑا ہی اہم اور ضروری سافٹ ویر سمجھا جاتا ہے خاص طور پر پاکستان کے اندر اس سافٹ ویر کی سب سے زیادہ ریکوائرمنٹ موجود ہے مائکرو سافٹ ایکسل کے اندر کالکولیشن وغیرہ کی سمطلق کام کیا جاتا ہے مائکرو سافٹ پاور پوائنٹ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کا سافٹ ویر ہے مائکرو سافٹ ویر پوائنٹ کی مدد سے مختلف پریزنٹیشن جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں اس پر بھی ہماری ویڈیوز بنائی جا چکی ہیں ان پیج اس کے بعد گرافک ڈیزائننگ کی بات کر لیتے ہیں گرافک ڈیزائننگ کے اندر پہلا پروگرام ان پیج ان پیج اردو رائٹنگ کا جو ہے وہ سافٹ ویر ہے ان پیج کی مدد سے رائٹ ٹو لیفٹ زبانے لکھی جاتی ہیں ان پیج جو ہے وہ دنیا بر میں ایک مقبول سافٹ ویر ہے پاکستان میں یہ سافٹ ویر تقریباً ہر ادارے میں استعمال کیا جاتا ہے ایڈاوپ فوٹو شاپ ایڈاوپ فوٹو شاپ پکچر ارڈیٹنگ کے حوالے سے ایک سافٹ ویر ہے جسے جو ہے وہ دنیا بر میں خاص مقبولیت حاصل ہے گرافک ڈیزائننگ کے اندر اس سافٹ ویر کو پڑھا جاتا ہے اس کے بعد گرافک ڈیزائننگ کا ایک اور موسٹ امپورٹر سافٹ ویر کورلڈ را کے نام سے موجود ہوتا ہے ڈیر سٹوڈنٹس آپ نے بے سک طور پر کورلڈ را تک یا اس سے پہلے والے تمام کورسز کو تمام جو ہے سافٹ ویرز کو سیکھنا ہوتا ہے تقریباً جو ہے وہ چھ ماہ سے لے کر ایک سال تک آپ ان کو اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں ون بائی ون کر کے کورلڈ را بھی گرافک ڈیزائننگ کا سافٹ ویر ہے کورلڈ را بھی پاکستان بر کے اندر جو ہے وہ بے شمار جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے جتنا بھی فلیکس یا کارڈز وغیرہ کا کام ہے یہ تمام تر کام کورلڈ را ہی پرفارم کرتا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس آج کی اس کلاس میں مختصر ہم نے بات کی ہے سافٹ ویرز کے اوپر آگے چل کے ہم ان کو پڑھیں گے بھی تو فی الحال کے لیے محمد عظیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان سندہ بات